ہیلو دوستو لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے اپنے پرانے گاؤں کی سیر کی اب میں اپنے گاؤں سے چل کر جا رہا ہوں اپنی بوہ جی کے گاؤں جس کا نام ہے تاجپور تین کلومیٹر لمبائے سفر مجھے اپنی زندگی کے سفر کے اس دور میں لے کر کے چلا جب میں تین یا چار سال کا ایک چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا اور اپنی دادے کا ہاتھ تھا میں اسی راستے سے ہوتا ہوا اپنی بوہ جی کے گھر جایا کرتا تھا اپنے چھوڑ چھوڑے قدموں سے یہ تین کلومیٹر مجھے تین سو میر لمبے لگا کرتے تھے چلیے آپ ہی میرے ساتھ اس سفر پر اور بنیے حصے دار میری یادوں کی بارات کا اس رت میں گاؤں کی پیریفری روڈ سے نکل کے اپنے منجل کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ وہ راستہ ہے جسے ہم ہم پیدل چل کر کے جایا کرتے تھے اپنے گاؤں سے نکلیا اس راستے سے ہوتا ہوئے آگے مینڈوڑ پر کنیکٹ ہوگے اور اگر شورٹ کٹ لینا ہے تو یہ کھیتوں کے بیچ میں سے اس کی ڈول پر چلتے ہوئے ڈول مطلب جو مونڈیر کنارہ کنارہ ہو جگہ ہوتی ہے وہاں سے چلتے ہوئے ہم اپنے منجل تک جایا کرتے تھے لیکن صرف دن میں کیونکہ رات میں رسک کئی گناہ بڑھ جایا کرتا تھا میٹل روڈ ابھی تک نہیں بنی ہے ابھی بھی اس کچھے ایٹو والے راستے سے ہو کر کے ہی جایا جاتا ہے پندرہ سال باہد آیا تو فرق اتنا پڑا ہے کہ یہاں کچھے راستے کی جگہ ایٹ کا کھڑن جائے یعنی ایٹو والا راستہ بن گیا ہے کچھے جگہ پر سائیکل چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا یہ بیٹر ہے وہاں سے اتنے کھڑی نہیں لگتے ہیں اس کچھے راستے پر یہ وہ سڑک ہے سامنے جو رائٹ ٹرن کر کے تاجپور جائے گی تو ہم پہلے پیدل چلتے ہوئے اس سڑک تک آیا کرتے تھے اور یہاں سے پھر رائٹ ٹرن کر کے ہم جاتے تھے تاجپور تو مجھے یاد ہے کہ میری دادی جی اور میں ہم جب اپنی بھوا جی کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو یہی راستہ یوز کرتے تھے میری دادی ساٹھ ستر اسی اگجیکٹیز تو انہیں بھی نہیں پتا تھے لیکن میرے ساتھ پیدل چل کے جاتے تھے گڑوال سے تھے دادی جی میرے اور وہ مرتے دم تک ایکٹیو رہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہم کے ساتھ کہ وہ بیڈ ریڈن ہوئے اور دوسرا کو ان کی دیکھ بھال کرنے پہنے 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 آیا اور گیا مجھے آنے جانے میں زیادہ مزا آتا تھا انہاکہ عجیب سی بات تھی بہت تھی دو مجھے کچھ مہینے دو مجھے 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 تاروں سے بچتے بچاتے ایک اور ٹولی اسی طرح کی بھریو سامنے آ رہی ہے اس گام میں میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے صرف بوہا جی ہیں جو بہت بڑے ہو چکے ہیں ان سے ملے ہوئے بھی مجھے جمانہ بھی دیا یہ دیکھیں تو پیڑ اب یہاں دیکھ رہے ہیں اسے میری دادی آملے کا پیڑ کرتی تھی آملہ یا کندو کندو کا پیڑ یہ پہچان ہوتا تھا ہم دونوں کے لیے کہ اب ایک میلو رہی ہے دو تیہائی ہم چل چکے ہیں ایک تیہائی باقی ہے تو یہ بہت بڑی امید میرے اندر بھر دیا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے قدموں سے تین کلومیٹر کیا ڈسٹنس ہمیشہ سے ہی زیادہ لگتا ہے اور یہ مجھے امید سے بھر دیتا تھا اور میں سوچتا تھا کندو کا پیڑ آ گیا تو مطلب پہنچ گئے اب زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں کے لیے ایک خودصاق سے بھرنے والیا لینڈ مارک تھا جس میں امیدیں تھی اور تھوڑا ہی دوری ہونے کا احساس تھا لیجیے سامنے آپ کو ویلڈنگ سمجھر آنے شروع ہو گئی ہیں تو مطلب میں گاؤں پہنچ چکا ہوں یہاں پر بھی جیسے آپ گاؤں میں گھستے تھے ایک جہوڑ یعنی تلاب ہوا گرتا ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں کسی بھی ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بہت محنت لگتی ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے دیکھیں میں اب گاؤں میں انڈر کر چکا ہوں اور لکیلی وہ تلاب ابھی بھی یہاں دیکھتا ہے ایک راستہ لیف سے ہے اور ایک رائی سے ہے میں اور دازی امرشاہ لیفٹ والا راستہ لیکر کے ہی جایا کرتے تھے کہا ہوں دیکھو تلاب کی جمین کو کبڈاگر کے گھر بنا لیا گیا اس طرف سے پر میں اس وار رائٹ کا راستہ لینے والا ہوں موسیقا 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 داشتا موسیقا ٹھیک برو ۔ 빨مو ۔ ۔ یہ ہے یہاں ہاں وہ ہی تو ہاں 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 چلو 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 ہاں نعم یہ بلپ بڑی light چلو کچھ مجھل چلو چلو نعم 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 اس کو چینج کر دو نا لگا 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 چاہے تین بگا لگا جتنہی اکیلا بچ لگا کھاتا چار لگ جیں گے میک بہتا ہے نا جی نا میں یہ گومتا روں گا کہ بچھا لائٹ کچھ نہیں ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اندھیرہ ہوگا ہمی بیٹھے دیتے ہیں ہمی بیٹھے دیتے ہیں یہ اچھا ہی دیگا میں ہے کچھ اسی گھومنے بند کرو واع ہمارے دیوتا کا کیا مدلگ ہوتا ہے یہ مدلگ ہمارے پور بجوئے ہیں جو ہمارے دادہ پڑھا دادہ تینے ان کے بھی ہوتے ہیں ہمارے ٹیول پہ ہے پاسوالا اب مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار آئے تھا صرف تمہارے پاپا کے ساتھ بھی آئے تھا یہ تین بھیگے گا ایسے تین بھیگے کیا سپاس ہے بتایا تھا مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے اچھا تو بگیچہ بنا رہے ہیں یہ بگیچہ بنا رہے ہیں اور اس میں گھے ہو بیا بیچ میں ہے جس میں تو اور بھی چیزیں لگ سکتی ہیں یہ بہت دور دور ہے یہاں ہے یہاں ہے وہ وہاں پہ وہ کھمب آئے ہیں وہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کسی ڈربی دیچہ کیا یہ اچھترہ اچھترہ بھیگے اور بھی جمین ہے توٹل ہمارے پاس یہاں پہ امید ہے سیکل کا یہ تین کلومیٹر لنبا چھوٹا سو سفر آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کو گاؤں کے کچھ اور جگہ گھماؤں گا اور لے کر چلوں گا اپنی بواجی کے گاؤں چلوں گا چلوں گا